بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس سکس آج آپ چپٹر نمبر تھری کا یہ لیکچر ہے ٹرانسٹیشن اور ٹاپک ہے اپولر ایکسپلور پولر کا مطلب ہے کتب ایکسپلور تلاش کرنا کھوجنا تو یہ چپٹر بیسیکلی پولر کی یہ جو کتب ہیں ان کی تلاش کے بارے میں ہے یہ روالڈ امنٹسن یہ ایکسپلورر ہے تو انہوں نے کتب شمالی اور کتب جنوبی وہاں پہ انہوں نے تلاش کیا اور وہاں یہ مہم جو ہی کی تو لیٹس ٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم روالڈ امنٹسن واز بارن ان ناروے ان ایٹین سیونٹی دو روالڈ امنٹسن واز بارن پیدا ہوئے ناروے میں ان ناروے ناروے میں ان ایٹین سیونٹی دو اٹھارہ سو بہتر میں روالڈ امنٹسن اٹھارہ سو بہتر میں ناروے میں پیدا ہوئے ایز اچائلڈ ہی ریٹ اباؤٹ فیمس بریٹش ایکسپلوررز ایز اچائلڈ بچپن میں یا جب وہ بچے تھے ہی ریٹ انہوں نے پڑھا اباؤٹ فیمس بریٹش ایکسپلوررز مشہور برطانوی انتریافت کرنے والوں یا کھوجیوں کے بارے میں انہوں نے پڑھا ہی جائنڈ ایز منی سپورٹس ٹیمز ایز ہی کود ہی جائنڈ وہ شامل ہوئے یا انہوں نے حصہ لیا ایز منی سپورٹس ٹیمز جتنی وہ کھیلوں میں حصہ لے سکتے تھے کھیلوں کی ٹیموں میں حصہ لے سکتے تھے ایز ہی کود جتنے وہ لے سکتے تھے انٹ سلیپ اور وہ سوتے تھے وید ہیز وینڈوز وائیڈ اوپن کھڑکی بلکل کھلی چھوڑ کر ڈیسپائٹ دا فریزنگ کولڈ نرویجین وینٹرز ڈیسپائٹ اس کے بجائے ڈیسپائٹ ہوتے ہوئے بھی ہونا یا کے بجائے دا فریزنگ کولڈ جم جمع دینے والی سردی نرویجین وینٹرز نرویج کی سردیوں میں سو دیٹ تاکہ ہی وڈ بی فٹ وہ تاکہ وہ بلکل فٹ رہیں وہ اس قابل ہوں سٹرانگ مضبوط اینڈ ریڈی اور تیار اگر ان کو موقع ملے تو بی این ایکسپلورر ایک خوجی بننے کا تو اس کی بامحابرہ ٹرانسلیشن ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ جتنی بھی کھیلوں کی ٹیموں میں حصہ لے سکتے تھے انہوں نے لیا وہ جتنی بھی کھیلوں کی ٹیموں میں حصہ لے سکتے تھے انہوں نے لیا حصہ لیا اور وہ ناروے کی جمع دینے والی سردی کے باوجود ناروے کی سردیوں میں جمع دینے والی سردی کے باوجود بھی وہ کھڑکیاں کھلی چھوڑ کر سو جاتے تھے تاکہ اگر ان کو موقع ملے تاکہ اگر ان کو کھوجی بننے کا موقع ملے تو وہ مناسب مضبوط اور تیار ہو کر وہ یہ کام سارا انجام دیں تیار ہوں امنٹسنز فیملی worked in the shipping industry but his mother wanted him to avoid the dangers of life at sea so she encouraged him to be a doctor امنٹسنز کی جو کاجو حاندان تھا وہ بحری جہاز کی سند میں کام کرتا تھا لیکن اس کی والدہ but his mother لیکن اس کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ سمندری حطروں سے سمندری حطرات سے اسے بچائے so she encouraged اس لیے اس نے اس کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے ہی اُبید اس نے تابعہ داری کی his mother's wishes اپنی ماں کی وحشات کی تابعہ داری کی while continuing to read about explorers جبکہ اس نے خوجیوں کے بارے میں پڑھنا جاری رکھا when he was 21 years old جب وہ اکیس سال کا تھا his mother died اس کی والدہ فوت ہو گئی امنٹسن left university امنٹسن نے university چھوڑ دی and began his life اور اپنی زندگی شروع کی as an explorer ایک خوجی کے طور پر جب وہ 21 سال کا تھا تو اس کی والدہ فوت ہو گئی امنٹسن نے university چھوڑ دی اور ایک خوجی کے طور پر اپنی زندگی شروع کی some of the achievements امنٹسن's achievements آگئے achievements ہیں تو دیکھتے ہیں ہم نے کہ اس کی کیا کیا achievements ہیں کیا کارنامے یا کامیابیاں ہیں اس کی he was the first to pass through the north west passage in the erectic portion وہ بحرے erectic میں شمال مگر بھی راستے سے گزرنے والا پہلا شخص تھا he was the first وہ پہلا آدمی تھا یا پہلا شخص تھا to pass through گزرنے والا the north west شمال مگر بھی passage راستے سے in the erectic ocean erectic بحرے erectic میں بحرے erectic کے شمال مگر بھی راستے سے یا حصے سے گزرنے والا وہ پہلا انسان تھا he was in the first expedition to reach the south pole on 14 دسمبر 19 1911 he was وہ تھا in the first expedition پہلی مہم میں to reach پہنچنے والی in reach the south pole شمالی قطب شمالی میں 14 اگست 14 دسمبر 1911 11 کو وہ 14 اگست 1911 کو 14 اگست 1911 کو وہ جنوبی ساؤتھ پول جنوبی قطب پر پہنچنے والی پہلی مہم میں شامل تھا پہلی مہم میں شامل تھا 1926 1926 1926 میں he led a successful expedition اس نے ایک کامیاب سکسسپل expedition کامیاب مہم کی سربراہی کی یا وہ ان میں آگے تھا led آگے ہونا یا سربراہی کرنا کسی جیز کی to the north pole شمالی پول 1926 میں وہ شمالی پول میں ایک کامیاب مہم میں سب سے آگے تھا he is recognized as the first person to have reached both poles he is recognized اسے جانا جاتا ہے as the first person پہلے آدمی پہلے آدمی کے طور پہ to have reached جو پہنچ چکا ہو جو پہنچ جو پہنچ both پول دونوں کتبوں پر اس کو دونوں کتبوں پر پہنچ نے والا سب سے پہلا آدمی جانا جاتا ہے